so hello students so آج میں آپ کو ایک نیو سٹوری سناؤں گی جو کہ ایک بار میکر کی ہے ایک بار کی بات تھی بار میکر ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور جب وہ ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ایک رچ من اس کے پاس میں آتا ہے اور جب رچ من اس کے پاس میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا سا پاٹ ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں تو سارے ہی بارڈز جو ہیں بہت اچھے بناتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ چلو پھر ایسا کرو آپ اس پارٹس کو مجھے دکھاؤ جیسے ہی وہ پارٹ میکر اس پارٹس کو دکھانے کے لئے جاتا ہے اور تین پارٹ وہاں پر رکھے ہوتے ہیں اور تینوں ہی پارٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور تینوں ہی پارٹ کافی اچھے بیس فرینڈ ہوتے ہیں برد اس میں سے ایک پارٹ جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ سے ایک وش رہتی ہے وہ سوچتا ہے کہ تم دونوں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی جاؤ لیکن میں ایک اچھے گھر میں جانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی اچھا ہو اور اس کی وش جو ہوتی ہے بہت جلدی ہی پوری ہو جاتا ہے اور وہ ریچ میں جو ہوتا ہے اس والے پارٹ کو لے کر شنا جاتا ہے اور وہ پارٹ اس کے گھر میں کافی ہیپیلی رہتا ہے اور ہر مورننگ میں وہ اس پارٹ میں وارٹر ڈالتا ہے اور ایک ٹری اس میں لگا دیتا ہے جیسے ہی وہ ہر دن اس میں وارٹر ڈالتا ہے اور وہ ٹری بڑھتا جاتا ہے لیکن ایک بار کی بات ہوتی ہے کہ وہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ کیا کر جاتا ہے ٹھونٹ جاتا ہے اور جب وہ ٹھونٹ جاتا ہے تو وہ جو ریچ مین ہوتا ہے جاتا ہے اور اس کو راستے میں جا کر فیک دیتا ہے جیسے ہی وہ راستے میں جا کر فیک دیتا ہے وہیں سے ایک جو پور مین ہوتا ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پکڑتا اور اپنے گھر تک لے کر چلا جاتا ہے جب وہ اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے اور اس میں ہی پانی ڈال کر اس کو کیا کرتا ہے پیتا ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ بہت سوچتا ہے کہ یار میں تو کریک ہوا ہوں لیکن یہ پھر بھی جو پور میں نے اس سے ہیپیلی ہر دن پیتا ہے ایسا کیوں ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹوٹا وہاں ہوں لیکن تم اس میں سے پھر بھی بانی پی رہے ہو تو وہ بولتا کہ کوئی بات نہیں لیکن یہ جو ہے میری نیٹ کو کیا کر رہا ہے سیٹسفائی کر رہا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ یہ کیسا ہے لیکن یہ میری نیٹ کو کیا کر رہا ہے سیٹسفائی کر رہا ہے کیونکہ میں اتنا بور ہوں کہ میں جو ہے بارٹ نہیں افورٹ کر سکتا تو اسی لیے میں اسی سے ہی بارٹر پیتا ہوں کافی دن بیٹھ جاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتا ہے لیکن وہ بہت کافی اس کے گھر پہ ہیپی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم کو جو ہے ایسی وش کرنی چاہیے جو ہمیں نہیں سیٹسفائی کرے لیکن دوسرے کو کیا کرے اس چیت سے سیٹسفیکشن مل جائے تو ایسے ہی دونوں بہت بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ کریک ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کو ایسی فیک دیتے ہیں لیکن وہ پور مین جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر پہ اس کو لے کر آتا ہے اور پور مین ان دونوں کو بھی وہاں پر لاکر ایک ہی ٹیبل میں رکھ دیتا ہے اور وہ تینوں کے تین بہت ہیپی ہوتے ہیں اور جو تیزرا والا ہوتا ہے جس نے یہ وش کر رہی تھی کہ میں رچ مین کے ماں جاؤں تو وہ کہتا ہے کہ واقعی میں میں یہاں پر بہت ہی ہیپی ہوں کیونکہ میں نے یہ وش کر رہی تھی کہ میں رچ مین کے ماں جاؤں لیکن میں آج یہاں پر کافی زیادہ کیا ہوں ہیپی ہوں کیونکہ میں جو ہے اس پور مین کی میٹ کو کیا کر رہا ہوں سیٹسفائی کر پا رہا ہوں تھانکیو